سورہ نمبر سیونٹی ایٹ آیت نمبر گیارہ سورہ نبا کی آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَا نَحَارَ مَعَشَا ہم نے دن کو معاش کے لئے بنایا جو معاش ہے یعنی کہ لائیولی ہود حاصل کرنا رزق اور روزی حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے دن کو معاش کے لئے بنایا ہے جب میں نے یہ آیت قرآن کی ایک ہمارے بھائی ہیں انہیں سنایا پچھلے دو دن پہلے کی بات ہے ان کا سوال آیا کہ آج تو لوگ نائٹ میں بھی کام کرتے ہیں رات کو معاش کے لئے استعمال کرتے ہیں جو گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے نائٹ شفز وغیرہ ہوتی ہے لوگوں کی تو رات میں بھی لوگ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے دن کو معاش کے لئے بنایا اور ان کا سوال ہے کہ آج بہت سارے لوگیں جو اپنا معاش رات میں حاصل کرتے ہیں نائٹ شفز کر کے حاصل کرتے ہیں اس سوال کا جواب کون بتائے گا یہاں نائٹ میں کام ہو رہا تھا آلٹی میٹلی کہیں دن میں کام ہو رہا ہے تو دن کی جو شفز ہے تو گلوبلائزیشن کی وجہ سے وہ نائٹ میں یہاں کام کر رہے ہیں اور آلموسٹ کام اسی لئے ہو رہا ہے کہ کہیں پہ دے شفز چل رہی ہے ڈیو ٹو ٹائم چینجز ہو رہا ہے جزاک اللہ خیر ڈسکسشن میں یہ بہت اچھا بینفیٹ ہوتا ہے کہ جو پوائنٹ میں نے سوچا تھا اس کے علاوہ ہی کوئی پوائنٹ ملتا ہے انہوں نے پوائنٹ یہ بتایا کہ جہاں پر ایک انسان نائٹ میں کام کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں دے بھی ہے ہے نا تو وہ دے سے ہی کنیکشن ہے اس معاشر کا یہ ایک بات انہوں نے اچھی بات بتائی جی اور کون بتا سکتا ہے ایسا جہاں پر ایک دن کا بات آتا ہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں جو کی چبیس گھنٹا جنرلی چبیس گھنٹا کو ایک دن میں مانو جاتا ہے بھائی کا سجیشن یہ ہے دن تو ٹوینڈی فو آز کا ہوتا ہے لیکن یہاں پر نہار جو اللہ تعالی نے کہا وجعلنا نہارا معاشر مطلب کہ جو جو ڈے لائٹ والا دن ہوتا ہے اللہ تعالی نے کہا کہ میں نے دن کو بنایا معاشر کے لئے اور کون بتائے گا جزاک اللہ خیر ٹرائے کر رہے ہیں تو یہ اچھی چیز ہے الحمدللہ اور ہر کوئی کچھ بات جو آپ کو سمجھ میں آتی ہے آپ اپنے طور پر فریل ہی کہہ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی جیسے کہ جو نائٹ سیفر رہتے ہیں وہ کال سنٹر میں ہوتے ہیں اور جو کال سنٹر وہ گلوبلائیز سنے تو دیکھیں گے جیسے کہ آپ انڈیا میں جیسے کہ نائٹ ہے تو کئی اور ڈے میں رہے گا اور جو کال سنٹر کا جو نائٹ رہے تو وہ ورڈ رہتا ہے تو بھی اس آپ سے ماشر اس میں گوھر کرنے کی بات کیا ہے دو باتوں پر گوھر کریں پہلی بات اگر ہم دیکھیں آپ انٹرنیٹ پر بھی سٹڈی کر سکتے ہیں صرف سرچ کریں بیڈ ایفیکٹس آن ہیلتھ آف نائٹ شیفٹ نائٹ شیفٹ کے بیڈ ایفیکٹس ہیلتھ پر کیا ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے ساری لسٹ ہے بیڈ ایفیکٹس جو ہیلتھ پر ہوتے ہیں اگر کوئی نائٹ شیفٹ کنٹینیوز لی کرتا ہے تو جیسے ہماری باڈی کے اندر ایک کلوک ہوتا ہے جسے سرکیڈین کلوک کہتے ہیں جو ایک ریدم ہوتی اس کی باڈی کا ٹیمپریچر نائٹ جب ہوتی ہے تو باڈی خود اپنے ٹیمپریچر کو کم کرنے لگتی ہے ہارٹ بیڈز کا ریٹ کم ہونے لگتا ہے اور باڈی ریڈی ہوتی ہے سونے کے لیے اب باڈی جب ریڈی ہو رہی ہے سونے کے لیے تب کوئی سو نہیں رہا ہے اور جب جاگنے کے لیے باڈی ریڈی ہوتی ہے باڈی کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے ہارٹ بیٹس ریڈی ہو جاتی ہے تو تب ہی کوئی سونے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے اندر کئی سارے پرابلمز ہوتے ہیں نمبر وان ہارٹ ڈیزیزز ہونے لگتی ہے نمبر ٹو اوبیسٹی اور ڈیجیشن کے پرابلمز ہونے لگتے ہیں ہمارے ڈائجیشن بھی اسی حساب سے سنکرونائز ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں اسی طرح کئی لوگوں کو سلیپلیسنس سلیپنگ ڈیسورڈرز آ جاتے ہیں کیونکہ دن میں نین نہیں ہوتی ہے اور کئی سارے پرابلمز ہوتے ہیں جو کئی سارے ہیلتھ کے ہزارڈز جو لوگوں کو ہو رہے ہیں جو کنٹینیوز نائٹ شفٹ کرتے ہیں اور اور ایک چیز یہ ٹیبل اور یہ کرسی مثال لیتے ہیں یہ کرسی بیٹنے کے لیے ہیں یہ سونے کے لیے نہیں بنی ہے لیکن کوئی اگر اس پہ سونا بھی چاہتا ہے تو سو سکتا ہے نا کسی نہ کسی طرح سے جھکا وہکا مار سکتا ہے لیکن یہ سونے کے لیے بنی نہیں ہے وَجَالْنَنْ نَحَارَ مَعَشَى اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے دن کو معاش کے لیے بنایا رات کو آرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اب جو آرام کے لیے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کوئی جو کرنا چاہیے وہ کرنے کی جگہ کچھ اور کر رہا ہے تو کر سکتا ہے لیکن وہ اس چیز کے لیے بنی نہیں ہے دن بنا ہے مارش کے لیے نائٹ بنی ہے آرام کے لیے